hi everyone welcome to another episode آج ہمارے ساتھ ایک اور بہت خاص مہمان موجود ہے آج ہم نے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کو invite کی ہے اور elections جو ہیں وہ کچھ دنوں کے اندر ہیں اور ہم نے سوچا کہ ہم سراج الحق صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی کے پاس کیا حل ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم لوگ جلسوں میں سنتے ہیں but we thought کہ ہم ان سے one on one اس کے اوپر بات کریں سراج صاحب thank you so much آپ نے بڑی مصروفیت میں سے time نکالا بہت زیادہ جو ہے وہ travel آپ کا چل رہا ہے میں تین چار دن پہلے لاہور میں تھا یا شباز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے podcast کیا دو تین دن پہلے بلاول صاحب کے ساتھ اور جو میں نے ان سے بھی پوچھا وہی پہلا question میرا ظاہر ہے ہم لوگ تو اسلام آباد بیش ہیں یہاں میں اس طرح اتنا حلہ گلہ نئی election کا نظر آتا ٹھیک ہے سرکار ادھر ہی ہے سارا کچھ میں جب لاہور بھی گیا تو مجھے امید تھی کہ بہت زیادہ وہاں شاید کوئی سین بناو کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ کچھ unfortunate واقعات بھی ابھی political parties کے درمیان ہوئے آپ کو کیا محسوس ہو رہے ہیں آپ نے تو ذرا کافی decades میں election کو بڑے قریب سے دیکھا ہے participate کیا آپ لوگ کی party نے بھی اس دفعہ واقعی میں کوئی وہ ہمیں اس طرح کا محول نظر نہیں آرہا اور ابھی شاید مومنٹم آخری چار چھ دنوں میں شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سردگی ہے گٹن ہے بیتمنانی ہے مایوسی ہے اور یہ ایک قوم ایک سوسائٹی کے لیے موت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ماضی میں جن جماعتوں نے لوگوں کو ہوپ دلائے تھا سبز باغ دکھائے تھے علانات کیے تھے وعدے دیئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکے وفان نہیں کر سکے بلکہ election کے بعد شاید کسی کو یہ یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا منشور کیا تھا میری تقریر کیا تھی میں نے اعلان کیا کیا تھا اور وہی پارٹیاں جب دوبارہ اختدار میں آنے کی کوشش کرتی ہیں اور electronic media کو خرید کر اخبارات کے بڑے بڑے صفحات خرید کر ہر چوک اور چورہوں میں اپنی تصاویر لگا کر اور پھر عملے کو خریدنی کی کوشش میں ہو تو یقین طور پر لوگ پریشان تو ہے لیکن اس گٹن اور افسردگی اور مایوسی کے ماحول میں ایک شما موجود ہے جس کا نام جماعت اسلامی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کا رجوع بھی ہے خاص کر نوجوانوں کا اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر سب لوگ ناکام ہو گئے تو اب جماعت اسلامی کو ایک چانس دینا چاہیے یہ ہمارے لئے ایک متبادل ہے ایک آپشن کی طور پر موجود ہے لیکن آپ کو لگ رہے کہ جو کچھ پچھلے کچھ مہینوں میں ہوا نائنٹھ مے کے بعد سپیشلی یا اس سے پہلے بھی جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ گئی پی ڈی ایم آئی سارا کچھ ہم نے دیکھا جنرلی کوئی بھی پارٹی ہو لوگوں کا دیموکرسی کے اوپر شاید وہ بالکل یقین یہ ختم ہو گیا ہے کہ یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں آخر میں جا کے ایک دوسرے کے خلاف ان کی باتیں ہوتی ہیں کل بلاود صاحب کے ساتھ بھی میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود پی ڈی ایم میں تھے ابھی وہ بھی شہباز شریف کے خلاف انہوں نے بیانات دے رہے ہیں ٹوٹر پہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو بٹ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھیں ہیں جنرلی آپ کے لوگوں کے دل میں ہے کہ یہ سب نہ مطلب ایک ہی ہیں ان میں کوئی وہ ڈیفرنس نہیں ہے یہ سب جو ہے وہ سیٹ ہوا ہے تو آپ کو بھی وہ پرسپشن جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں وہ ملتا ہے ویسے یہ آپ کو سومنی نہ چاہیے کہ یہ جالی پولیس مقابلے کرواتے ہیں اور جس میں عوام قربانی کے بکرے بنتے ہیں دونوں پارٹیز یا مین دونوں پارٹیوں کی یہ اصل میں ہے ایک سٹیٹس کو اور یہ ایک تسلسل ہے ایس انڈیا کمپنی کے اور یہ وہی بڑے جاگردار گرانے ہیں جنہوں نے انگریس کا ساتھ دیا تھا سلطان ٹیپو کے مقابلے میں انگریس کا ساتھ دیا تھا سراج الدولہ کے مقابلے میں اور ان خاندانوں کے وجہ سے انگریس استعمار کو مقابلہ تھا کہ انہوں نے بریصغیر کو قبضی میں لیا اور یہ مفت میں یہ کام نہیں کر رہے تھے ان کے بدلے میں ان کو بڑے بڑے جاگیری ملی اور جب انگریس جانے لگا تو انہوں نے اپنے ان وفاداروں کو سیاست میں بھی اور اہم منصبوں پر رکھا لہذا نام جو بھی رکھے وہی ایک ہی کلاس ہے جو آج بھی برسر اقتدار ہے لہذا جس طرح دو وہ کلا ہوتے ہیں آپس میں دوست ہوتے ہیں لیکن دونوں کی کلائنٹ اگر آپس میں لڑتے ہیں تو عدالت کے سامنے جج کے سامنے وہ ایک مصنوعی غصہ میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں لیکن جیسا ہی وہ لمحہ گزرتا ہے پھر آگے دوبارہ ایک ہی میز پر کانا کاتے ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کراچی کے بڑے جلسے میں پی ڈی ایم میں بہن اور بائی مریم اور بلاول کے نعرے لگ رہے تھے اور آج سے پائن دن قبل آپ شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں وہ خود کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پھر ہم ایک ہوں گے آج جرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ الیکشن کے بعد ہم سب ایک ہوں گے اس لیے کہ ان پارٹیوں کے درمیان اے سچ پالیسیز پر کوئی اختلاف نہیں ہے کشمیر پالیسی پر اختلاف نہیں ہے آئی ایم اپ اور وڑ بینگ سے قرضے لینے کے پالیسی پر اختلاف نہیں ہے حتی کہ ٹرانس جنڈر جیسے خراب قانون پر یہ ایک تھے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جناب نواز شریف کا نعرہ تو یہی تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو اور میرے منڈیٹ لیا گیا مجھ سے لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا موقع آیا تو یہ ایک ہی چطری یہ سب موجود تھے اور اس مقابلے میں تھے کہ کون اپنے آپ کو زیادہ اس سے وفادار ثابت کرے تو چونکہ ان لوگوں کے نظریات نہیں ہیں پارٹیاں چلتے ہیں نظریات کی بنیاد پر کسے عقیدے کی بنیاد پر اب اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں موجودہ سٹیٹسکو کے مقابلے میں میرے ایک معاشی نظریہ ہے میرے ایک تعلیمی نظریہ ہے زراد کے حوالے سے میرے ایک نظریہ ہے سنت کو ترقی دینے کے حوالے سے میرے نظریہ ہے خارجہ امور کے حوالے سے میرے ایک نظریہ ہے لیکن ان کے درمیان ہر چیز پر اتفاق ہے سوائے ایک چیز پر کہ میں حکومت میں ہوں اور آپ نہ ہو لیکن اب اس پر بھی اختلاف نہیں ہے اب تو یہی دونوں کا عظم ہے کہ ہم نے مل کر اس کیک کو تقسیم کرنے کے وجہ مل کر ہم نے اس کو کھانا ہے جس کا بوجھ عوام برداشت کرتے ہیں لیکن دو یو تنک یہ الیکشنز فکس ہیں مطلب ہر کسی کو پتہ ہے بکوز شباز صاحب سے بھی جب پوچھا سیم اگین بلاول تو پرسیپشن مجھے تو پرسنلی یہی ملا کہ بلاول کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میری باری آگئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیل ہو گئی ہے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ یہ سب اس کوشش میں تو ہے جس طرح یہ رپورٹ پہ ایک باسکٹ آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ یہ لفظ ہوتا ہے کہ یوز می مجھے استعمال کرو تو ان کا بھی مستقل یہی سلوگن ہے کہ یوز می لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو دوبارہ موقع میں لے گا اس لیے کہ یہ ایکسپوز ہو گئی ہیں یہ ایک بار نہیں بار بار ناکام ہو گئے ہیں ایک امریکی پروپیسر نے کہا ہے کہ اگر کوئی قوم پچاس سال ایک ہی راستے پر چل کر ترقی نہیں کرتی تو اس راستے پر اگر وہ مزید ایک قدم بھی اٹھاتی ہے وہ قوم تو یہ قوم پاگل قوم ہے تو ہماری قوم تو پاگل نہیں ہے کہ چالیس پچاس سال سے ان دو جماعتوں نے آپ انیس سو نوے سے لے کر آج تک تقریباً چالیس بیتھالیس سال تو گزر گئے ایک کنمے میں بھی یہی جائلی مقاویلے کرتے تھے نورہ کشتی کرتے تھے اور یہ سرکون کا مسئلہ نہیں ہے عالمی سطح پر بھی ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا آپ مجبورتے روس کا ساتھ دینے پر یا امریکہ کے ساتھ دینے پر اگر آپ روس کے مخالفت کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی ایجنٹ ہے اگر آپ امریکہ کے مخالفت کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سرخہ ہیں آپ روس کی ایجنٹ ہیں اس زمانے میں بھی ہمارا یہی تیوری اور نظریہ تک نہیں یہ دونوں باطل ہے یہ دونوں استعمار ہے یہ دونوں سامراج ہے اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ اور تیوری موجود ہے وہ اسلام کا ہے وہ امت کا ہے اسی طرح وہی بین الاقوامی تناظر میں انہوں نے بھی یہی بنایا ہے کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اس کے مقابلے میں کوئی عوام کا حقیقی نمائندہ جو گلی اور کوچوں سے اٹھے وہ نہیں ہوگا میں آپ کو یعنی پوری زمانت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ دولت ان کے ساتھ نہ ہو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ان کے پوش پر نہ ہو مقامی اسٹیبلشمنٹ کے سہارا ان کو نہ ملے میرے اس پاکستان میں میرا مقابلہ یہ گلی اور کوچوں میں نہیں کر سکتے ان کا کوئی بیانیاں ہی نہیں ہے ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے یہ کوئی نظریہ ہے کہ میرا نانا وزیراعظم تھا اور میرا والد صدر تھے اور میری والدہ بھی وزیراعظم تھے تو اس لئے مجھے بھی وزیراعظم ہونا چاہیے دوسرے کا بیانیاں یہ ہے کہ پہلی بار وزیراعظم دوسرے بار وزیراعظم تیسرے بار وزیراعظم لہذا چوتے بار وزیراعظم بننا تو میرا حق بنتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آخری لمحے میں جب موت آجائے تو ایک وزیراعظم کے حیثیت سے مجھے موت آجائے یہ کوئی بیانیاں ہیں یہ کوئی نظریہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کے لیے جمہوری ممالک میں کوئی جگہ نہیں ہوتی لیکن ہماری قوم چونکہ غریب قوم ہے یہ لوگ ایک ایک ہزار دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار روپے پر ووٹ خریدتے ہیں اور آج جو خود علانات کرتے ہیں نا کہ یہ ازاد امیدواران ہوں گے تو پھر ہم اس کو خریدیں گے تو ابھی سے انہوں نے پیسے جمکے میں یقین کے ساتھ گزشتہ عرصے میں ایک بہت بڑے عظمدار آدمی نے مجھے کہا میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ اب رہلت فرما گئے دنیا سے چلے گئے کہ ہمارے ایک بلوچستانی سمبلی میں ہماری لیڈر نے ایک عرب سے زیادہ خرج کیا وہاں کے ممبران کو خریدنے کے لیے تو آج کے زمانے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عام پاکستانی نوجوان یا عام ہماری ماں بہن اور بیٹی اپنے کو فروخ کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے وہ میرٹ پر پیسہ لکھ کریں گے اور میرٹ کے بنیاد پر ووٹ دیں گے آپ نے جیسے کہا کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں سارا اس میں جو جمہوری نظام ہے ہمارا اس کا کتنا بڑا ایک فالٹ کہہ لیں یا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈیموکرسی اس ملک میں اس طرح نہیں چل سکتی بکوز ہم لوگ ڈیموکرسی ڈیموکرسی کرتے ہیں اور ویسٹ کی اگزامپل زیادہ تر لوگ دیتے ہیں اب وہاں ایک پڑا لکھا بند ہے اپنی مرضی سے وہ ووٹ دیتا ہے یہاں آپ جاتے ہیں ایک نمبردار ہے ایک چودری ہے ایک وڈیر ہے اس نے جس کو کہنا ہے اس نے پوری کی پوری پوری مطلب آپ پچھلے تیس تین دہائیوں میں دیکھ لیں ایوریج جو ہے وہ سن پی 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 کے پاس ہے پی ایم ایل این کے پاس پنجاب ہے اس کو ظاہر ہے اس ساتھ توڑا نہیں جا رہا سو ہم اور آپ لوگ بھی جماعت اسلامی بھی سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ ایک ہمارا پاڈکیس ہو اور اس میں بڑی بحث اس بات پہ ہوئی کہ جو نظام ہیں آپ لوگ بھی تو اسی نظام کا حصہ ہے اس میں پھر جو بھی بندہ آئے گا وہ شاید نہیں چل سکتا don't you think کہ ہم لوگوں کو as a azad قوم بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور نظام کی طرف جائیں and وہ نظام یہ نہیں کہ وہ ڈکٹیٹر شپ ہوگا یا کوئی اور ہوگا یا ہم کوئی اسلامی نظام پورے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ اسلامی نظام کی بات کریں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو طالبان لانا چاہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنہ ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے ایران ہے ہر کسی نے اپنے ملک کے لحاظ سے اس نظام کو بنایا ہے تو عمران خان آجائے یا پیپلز پارٹی آجائے یا جماعت اسلامی آجائے بروکرسی نے اسی طرح رہنا ہے تو فرق پھر اس پوری چیز میں کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان ہو یا نواز شریف صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو یہ تینوں حکومت میں رہے ہیں نجی فوج نے پوری طرح سپورٹ کیا عدلیہ نے بھی ان کو سپورٹ کیا نیم نے بھی ان کو سپورٹ کیا تمام ادارے ان کے ساتھ تھے یہ نہیں چلے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی متبادل نظام ہے ہی نہیں ان سب کا ایک ہی تیوری ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضے لے کر ملک کو چلانا ہے لیکن آپ لوگ بھی مجلے اس عمر میں رہتے ہیں نہیں 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 میں اس پہ آؤں گا میں قرضوں کی سیاست اور قرضوں کی معیشت پر بالکل یقین نہیں رکھتا ہوں میرے ساتھ ایک متبادل سسٹم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں پارٹیوں نے اقتدار تکی نہیں اسے تو آپ انکار نہیں کر سکے یہ ایک پٹوار خانے کو ٹیک نہیں کر سکے ایک تانے کو ٹیک نہیں کر سکے ایک مثالی سکول نہیں بنا سکے ایک مثالی ادارہ نہیں بنا سکے بس اتنا پرخ ہے آپ نے اسلم کو اس بھی مقرر کیا آپ نے زلے میں 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 نے بن گیا تو میں نے اکرم کو اس بھی مقرر کیا تو یہ تو تبدیل نہیں ہوئیں آپ کو ایک تانہدار سے دوستی ہے چلے میں اس کو لاؤں گا میرے ایک اور تانہدار سے دوستی ہے یہ تو کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئیں نہ یہ عدالتوں کو ٹھیک کر سکے نہ یہ نیب اور احتساب کے ادارے کو بہتر بنا سکے نہ بچوں کو کوالیٹی کی تعلیم دے سکے حتیٰ کہ پانچ دریا ہمارے ملک میں بہتے ہیں یہ اپنے ملک کے عوام کو ساپ پانی تک نہیں دے سکے ہمارے ملک مادینیات سے مالا مال ہے یہ مادینیات کو استعمال نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیونٹی نائن ملین اکڑ زمین دی ہے اس میں صرف بائیس پرسن زمین ایسی ہے زیر کاش ہے لیکن یہ باقی زمین کو بھی آباد نہیں کر سکے تو کون زمدار ہے آج اگر آپ کے ملک میں اتنا ڈپریشن اور پرسٹیشن ہے اور ٹینشن ہے کہ نوے لاکھ سے زیادہ بچے ہمارے ہیں اور بچیاں نشے کے عادی ہو گئی ہیں اس کی وجہ معاشی بدحالی ہے اور اس کی وجہ یہ سیاسی پرسٹیشن ہے لیکن یہ ایک ہوپ بھی نہیں دے سکے اب آئیے سنگاپور ہم سے بھی زیادہ بتر حالت میں تھی ایک لیکوان یو کی صورت میں قیادت ملی اور آج سنگاپور بلکل کہاں کڑا ہے آپ خود جانتے ہیں ترقی کے معیار میں ملیشیا بھی اس طرح ہمارے جیسے ایک خوار قوم تھی لیکن اس کو بھی ایک مہاتر ملا اور انہوں نے زبردست ترقی کی ہندوستان کے لوگ بھی غلام تھے کادی آدم ملا اور وہ آزاد ہو گئے تو مسئلہ آج بھی قوم کا نہیں ہے وسائل کا نہیں ہے مسئلہ ہے اچھے قیادت کا یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زاوالِ بندے مومن کا بے ذری سے نہیں یعنی پیسے کا نہ ہونا ہماری تباہی اور بربادی کا وجہ نہیں ہے اور سبب ہے اور بنیادی سبب یہی ہے کہ ان لوگوں نے اچھی قیادت کو آگے آنے ہی نہیں دیا آج بھی آپ دیکھیں نا مسلم لیگ کی جلسے کو دیکھیں اس طرف نواز شریف صاحب ہے اس طرف شعباز شریف صاحب ہے اس طرف مریم بی بی صاحبہ ہے اس طرف حمزہ ہے اس طرف کیا نام ہے عساق ڈار صاحب ہے اس طرف اے اور اشتراد رہے ٹھیک ہے اب اسے طرح آپ مزرداری صاحب کو دیکھیں ان کے نام لے کر میں اپنا اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں تو یہ خاندانی بادشاہ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو جمہوری جماعتیں سمجھتے ہیں تو یہ ایک سیاسی جہالت ہوگی اس لیے میرا مطالبہ یہی ہے کہ جس طرح ہر پانچ سال ملک میں الیکشن کمیشن کے زیرے نگرانی ایک الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے اور اس کی پوری نگرانی الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے اسی طرف پارٹیوں میں بھی الیکشن ہو ان کے دستور کے روشنی میں ہو لیکن اس کی نگرانی الیکشن کمیشن کرے تاکہ آنک کارکن کو اپنی پارٹی پالٹیکس میں آگے آنے کا موقع ملے آج اگر پاک اپغان بارڈر پر رہنے والا ایک دیہاتی نوجوان سراج الحق جماعت اسلامی میں داخل ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے وہ امیری جماعت بنتا ہے کیوں اس لیے کہ میری جماعت کے اندر ایک حقیقی جمہوریت ہے جس کا اطرہ پلڈیٹ نے کیا لیکن کیا پیپلز پارٹی میں تصور کر سکتے کس خاندان کیا لاؤر کوئی آگے آئے گا پھر وہ کہتے ہیں ہم نے قربانی ہے میں خود حیران ہوں یہ ہمارے بہت سینٹ میں چیئر منتے رضا ربانی پر کہ انہیں اتنے اپنے کوئی جمہوری کہتا ہے وہ کیسے اس خاندان کی پارٹی میں شامل ہے میں فرحت اللہ بابر پر بھی حیران ہوں کہ اتنا لکھا پڑا اور ایک خاصت دانہ بیدہ انسان ہے لیکن وہ بھی ایک خاندان کے غلامی میں اپنے لئے حیات سمجھتا ہے اور اپنے لئے عزت سمجھتا ہے تو میں المختصر یہی کہ اگر ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہ ہو جو اس وقت مارکٹ میں موجود ہے آپ کے ملک میں کبھی جمہوریت مزید مستقم نہیں ہو سکتا ہے میں واپس اپنے پہلے والے سوال پر جاؤں گا یہ آپ کو لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ نظام کا مسئلہ ہے یہ کوئی بھی بندہ آج ہے اس ایک 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 کمپنی میں جاتے ہیں وہ کمپنی اگر ڈو بری ہے اور وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے وہ کینسر اس میں اتنا آ چکا ہے سو کوئی بھی بندہ آئے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا مطلب کیونکہ انفورچنیٹلی نمبردار چودری وڈیرے نے کہنا ہے کہ اس کو ووٹ دو ورنہ وہ بندہ مطلب کیسے مطلب بہت بہت اس کے بکرز معاشی طور پر بریانی پہ آپ کی ہماری عوام جو ہے وہ بیگ جاتی ہے مطلب آپ ویڈیوز اب تو ہر چیز ہرے سوشل میڈیا تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نظام آپ اس کو یوں سمجھے نا صدر پاکستان آج کا سٹیٹمنٹ میں کہ حالات خرابے اور نظام خرابے کاکر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے دو دن پہلے کہ نظام حالات خرابے اور نظام خرابے نواز شریف کا سٹیٹمنٹ ہے زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی والوں کی یہی بیانات ہیں اب اگلے سوال یہ ہے کہ نظام کو ٹیک کس نے کرنا تھا نظام خرابے تو انہی کی وجہ سے خرابے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نظام ہم ٹیک کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکے اللہ نے آپ کو تین بار پانچ بار موقع دیا پچیس سال تو مسلم لیگ نے حکومت کی پنجاب پر ٹیک نہیں کر سکے آج بھی لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ڈرنیج سسٹم خراب تعلیم ادارت تباہ اور برباد پنرہ سال پیپل پارٹی نے سن میں حکومت کی میں دو دن پہلے سن سے ہو کے آیا ہوں ڈیڑھ ہزار سکول ایسے ہیں جو کاغذے میں موجود ہیں ہی نہیں اور کہیں ہے بھی تو وہ اسطبل کی صورت میں ایم ای نیز ایم پی ایز نے سنبال رکھے ہیں اور اڈیروں کے وطاق ہے ان کے میمان خانے ہیں اب وہ صاحب کہتا ہے کہ میں نو فروری کے بعد تعلیم اداروں کو بہتر بناوں گا بابا کیسے بنائیں گے پہلے تو آپ پندرہ سالوں میں ایک سن کو ٹیک نہیں کر سکے پچیس سالوں میں ایک پنجاب کو ٹیک نہیں کر سکے کہ آج بھی جنبی پنجاب میں جا کر دیکھے آپ کو وہاں کے لوگوں پر ترس آئے گا بس چند محلات عباد ہے جو ایم این ایس کے محلات ہیں یا ایم پی ایس کے محلات ہیں یا ان دو پارٹیوں کے جو کارندے ہیں ان کے محلات ہیں باقی انسان کے لیے تو رہنا مشکل ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نظام خراب ہے لیکن یہ نظام ان پارٹیوں کے وجہ سے خراب ہے کہ اگر ملیشیا نے ترقی کی سنگاپور نے ترقی کی آج افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے آج بنگلدیش کا ٹکہ ہم سے بہتر ہے یار نیپال بوٹان ہم سے بہتر ہے انڈیا ہم سے بہتر ہے ہمارا پاسپورٹ بھی دنیا کے آخری چار کمزورترین پاسپورٹوں میں ہیں یہ کس کی وجہ سے یہ آپ کی وجہ سے بھی نہیں ہے یہ میری وجہ سے بھی نہیں ہے یہ ان تین پارٹیوں کے وجہ سے ہیں جنہوں نے ہر بار حکومت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ایک اور باری آپ نے جیسے کہا کہ تین چار دہائیوں سے یہ لوگ ہیں بیچ میں خان صاحب آئے جماعت اسلامی جہاں بھی ظاہر ہے it's a fact not کہ وہ آپ کہیں بھی بیٹھیں تو جماعت اسلامی آپ نے کہا کہ آپ ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے اور ماشاءاللہ آپ ابھی امیر ہیں اس پوری چیز کو اگر ہم دیکھیں اور مودودی صاحب اور جتنا بڑا سی حسد دان ہے وہ شاید جماعت اسلامی کے سکول سے ایٹیز نائنٹیز میں آیا ہے بٹ اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ابھی تک اس طرح پولیٹکس کو کونکر نہیں کر سکی مجلے اسیمل میں ہم نے دیکھا کہ ایک بنیادی رول آپ لوگوں کا تھا بٹ آپ لوگوں کے ہم جلسے دیکھیں تو میسیو پرابلی نون لیگ سے بھی بڑے جلسے ہیں پی 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 سے بھی بڑے جلسے ہیں اب اس کی دو وجوہاد نظر آتی ہیں یا تو میچ پہلے سے فکس ہوتا ہے ورنہ اگر اتنے نمبرز آپ کے بھی ہمیں نظر آتے ہیں مطلب مین پاور آپ لوگوں کی جتنی ہے وہ کسی بھی اس طرح پارٹی کی اور جو مذہبی جماعتیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی آپ کو جنونلی کیا لگتا ہے کہ کہاں مار کھا رہی ہے یا کہاں تھوڑا سا لیگ ہے کہ وہ مین سٹیم پولٹکس میں یا وفاق میں کبھی اس طرح نہیں آسکے دیکھیں جس طرح آپ کا کسان محنت کرتا ہے اور زمین کے پیداوار میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے آپ کا مزدور محنت کرتا ہے اور کارخانے کے منافع میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح یہ پوری قوم اوٹ استعمال کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم کیوں کری جا رہے ہیں پھر بار بار کرتا ہوں کہ دو جہاد ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست یا رغمال ہے ہمارا پولنگ سٹیشن یا رغمال ہے اور کسی یا رغمال ہے یہ ان جاگرداروں نے ظالم جاگردار میں جاگیر کے خلاف نہیں ہوں میں ظالم جاگردار کی بات کرتا ہوں میں کرب سرمایہ دار کی بات کرتا ہوں تو یہ ایک کلاس ہے اس کے ساتھ گزشتہ چیتر سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک اتحاد ہے کہ ہم نے مل کر اس ملک کو کانا ہے ہم نے مل کر کسی اور آدمی کو یہاں نہیں آنے دینا ہے یہ وہ بنیادی لوگ ہے کہ جب انگریس چلا گیا تو یہ قابض ہو گئی اور یہ جاگردار تھا پھر انہوں نے بینکوں سے قرض لیے یہ سنتکار بن گیا پھر انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائی تو یہ بیروکریڈ بن گئی پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں اس پہ بس نہیں کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لینا ہے اس کو بھی ساتھ لیا پھر انہوں نے میڈیا ہاؤسز وہ بھی اپنے بنائے تو اس لیے آپ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں پیچھے دیکھیں آگے دیکھیں آج کے معاہول میں آج کے دن میں آپ کو یہی چہرہ نظر آئے گا اب میں بیس گھنٹیں محنت کرتا ہوں دن کو جلسے کرتا ہوں رات کو میں سفر کرتا ہوں اس کے باوجود بھی میں نے جب ایک اخبار کے دوست سے پوچھا کام کیا کرے وہ پورا سبھا اور دوسرا سبھا وہ پیپل پارٹی نے لیا تھا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اگلے دن پھر میرا جلسہ تھا پھر میں نے گلے کے انہیں کہا ہم کیا کرے پورا اخبار وہ مسلم لیگ نے لیا تھا میں نے جیو کے مالک محترم میر شکیل صاحب کو بلایا تھا میں نے کہا کہ آپ سچ اور جھوٹ میں اور مطلب ٹھیک اور غلط میں کوئی فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ مسکرائے انہوں نے کہا کہ ایک دکاندار یا نہیں دیکھتا ہے کہ خریدار کون ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی چیز خرید رہا ہے تو اگر آپ بھی میرا ٹائم خریدے تو ہم آپ کو بھی اسی طرح کورج دیں گے تو اس ماحول میں ایک عام پاکستانی کے لیے ایوان میں پہنچنا سنیٹر بننا صبحی سملی کا ممبر بننا یہ تقریباً ناممکن ہے یہ تو سلام ہے جماعت اسلامی کو کہ جنہوں نے گزشت طویل عرصے سے انجا گرداروں کا بغیر وسائل کا مقابلہ کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں لیکن ایک دن آئے گا عوام ایک ریالٹی ہے افغانستان پر روس نے قبضہ کرنی کی کوشش کی لیکن عوام ایک طرف چلے گئے وہ ناکام ہو گئے پھر نیٹو فوج نے لشکر کشی کی ڈالرز کا ایک سلاب آیا لیکن عوام ایک دوسرے طرف کڑے تھے ناکام ہو گئے میں نے دیکھا ایران میں ایک انقلاب آیا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سیونٹین آئین میں تو وہاں تو ہزاروں سالوں کی پرانی ایک شہنشائیت تھی اس کا ایک زبردست تنظیم ساواق اس کے پش پر ایک مضبوط فوج تھی اور شہنشائی ایران اس پوری ریجن میں اینے امریکی کا ایک پولیس مین تھا امریکہ کا لیکن عوام نے ان کو شکست دی میرا یہ خیال ہے عوام اب جس طرح بیدار ہو رہے ہیں انگڑیاں ان کا شہور بیدار ہو رہی ہے اور آپ کی میڈیا نے جس طرح ان لوگوں کو بنقاب کیا ہے سوشل میڈیا نے جس طرح ان لوگوں کے ہر حرکت کو دنیا تک پہنچایا ہے یہ ایک انقلاب کا ذریعہ بن رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر آپ لوگ بھی اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں امران خان نے بھی اسلامی نظام کی بات کی ابھی ٹیل پی بھی اسلامی نظام کی اور مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو جماعت اسلامی ایک پارٹی تھی اب ٹیل پی بھی آ گیا ہے تو ٹیل پی میں اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں بہت زیادہ ایک رائز ٹیل پی کا آیا ہے اور کافی ووٹس اور اب تو کراچی کے اندر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے بہت زیادہ ہے تو آپ دونوں میں اگر ایک عام بندہ ہے تو اس کو کیا لگتا ہے کیا بنیادی فرق ہے دیکھیں ہمارے ملک میں یہ علمیہ ہیں کہ دین تو ایک ہے اس کو تقسیم کیا گیا دیومبندیت میں بریلویت میں اہلیہ دیسیت میں وغیرہ وغیرہ سب نام ہم لیں گے تو وقت ضائع ہوگا جماعت اسلامی مسئلہ کی جماعت نہیں ہے ہم دین کو اسلام کو ایک دین سمجھتے ہیں مذہب نہیں سمجھتے یہ استعلا تو ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو ہم اومت کی بات کرتے ہیں مسئلہ کی بات نہیں کرتے ہیں ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی خاص مسئلہ کی بات نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک دیوبندی بھی جماعت اسلامی میں ہیں مثلا میرا والد صاحب خود دیوبند سے فارغ تحصیل ہے بریلوی بھی جماعت اسلامی میں ہیں اہلِ حدیث بھی جماعت اسلامی میں ہیں مسئلہ کی بات بھی کرتا ہے یا مذہب کی بات کرتا ہے ہم اس کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں انس پہ کوئی لان تان نہیں کرتے ہیں ان سے ایک احترام کا اور محبت کا تعلق ہمیشہ ہم رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ٹیل پی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت میں سختی کی گئی تو میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی مضمت کی پھر اس کے پاس گئے تازیت کے لیے سہارہ دینی کی کوشش کی تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے مسئلہ کی جماعت نہیں ہے اس لئے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو مسئلہ کی بنیاد پر تقسیم کیا مساجد کو تقسیم کیا مدارس کو تقسیم کیا اس سے امت تقسیم ہو جائے گی ایک بات یہ دوسری بات آپ کا question یہ ہے کہ عمران خان نے بھی اسلامی نظام کی بات کی اس نے جب اسلامی نظام کی بات کی ہم نے اس کو شاباش دی اور ہم نے بہت ہوم ورک کر کے تجاویز تیار کر کے ان کے ہاتھ میں تم آیا کہ یہ ہے اسلام کا معاشی نظام یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے اسلام کا عدالتی نظام یہ ہے اسلام کا سماجی نظام یہ ہے اسلام کا ایک ویل پر ریاست کا تصور لیکن معلوم یہی ہوا کہ اس نے نعرہ تو لگایا لیکن اس کی حکومت میں جتنی لوگ ان کے ساتھ تھے وہ وہی نہیں تھے جو اسلامی نظام چاہتے تھے وہ بوزدار کی صورت میں نکل آئے وہ محمد خان صاحب کی صورت میں نکل آئے اور پنجاب جیسے بڑی حقوق بڑی صبح پر ان نے ایک ایسے آدمی کو مسلط کیا جن کے ساتھ آپ کوئی انٹیلیکچول ڈسکشن ہی نہیں کر سکتے تھے یعنی اگر آج کے لمحے میں آپ سے بات کروں کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں پنجاب میں گوپتا ہوں میں نے اپنے کانوں سے محترم بوزدار صاحب کی آواز نہیں سنی ہے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھیں ملاقات تو دور کی بات ہے میں نے کبھی آواز بھی نہیں سنی اس لئے کہ صرف اخبارات میں سٹیٹمنٹ دیتے تھے اور مجھے تو معلوم ہے کہ سٹیٹمنٹ وہ نہیں ہوتا ہے جو انسان بولتا ہے ان کے لئے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور پرانے سٹیٹمنٹ کو نکال کر نئے تاریخ کے ساتھ وزرِ اللہ کے نام سے جاری کرتے ہیں جو بھی وزرِ اللہ ہو آپ دیکھیں نا سٹیٹمنٹ پرانا ہوتا ہے نام تبدیل ہوتا ہے اور تاریخ تبدیل ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالی نے عمران خان کو بھی تبدیلی لانے کے لئے ایک زبردست مقدیہ اس لئے کہ ایک تو میرے معلومات کے مطابق سب سے زیادہ فوج نے اگر کسی کا ساتھ دیا اسٹیبلشمنٹ نے جس کا ساتھ دیا وہ عمران خان عدالتوں نے زبردست ساتھ دیا نیب نے زبردست ساتھ دیا لیکن اس کے بوجود اس کے ساتھ تو ٹیم ہی نہیں تھی جن کا منزل ملک میں اسلامی نظام ورنہ یہ آج آپ کے پروگرام میں میں اعلان کروں کہ کسی بھی حکومت نے ملک میں اسلامی نظام کا اعلان کیا نفاس کیا اعلان تو ہوتا ہے نفاس کیا پھر ہمیں سیاست کرنی کی ضرورت نہیں ہے پھر اس حکومت کو مضبوط کرنا ان کا دایا بایاں کڑا ہونا اس کو چلانا اس کے حفاظت کرنا وہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے لیکن کسی حکومت نے یہ کام نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جو پاکستان کو اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں ایک ویلپیر ریاست کا قیام چاہتے ہیں جو پاکستان میں سماجی انصاب چاہتے ہیں جو پاکستان میں عدالتی نظام چاہتے ہیں جو پاکستان کو سوت فری دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو کرپشن فری پاکستان اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی آپ کے لیے بہترین چائز ہے آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں خان صاحب کے ساتھ بھی ہمارا دو اٹھائی سال پہلے پاڈکیس ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی تقریروں میں پہلے کہتے تھے میرے پاس دو سو لوگوں کی ایک ٹیم ایکسپرٹ کی جو میں لاؤں گا جو ہمیں نہیں نظر ہے یہ ایک ایک وزیر تقریباً چار پانچ مہینے بعد وزارتیں بدلتے گئیں اسی طرح ہر بندہ کہتے ہیں جی میرے پاس لوگ ہیں جماعت اسلامی کے پاس کون سی ایسی ٹیم ہیں یا ایکسپرٹس ہیں جو آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ کیسے فکس کریں گے میشہ یہ اتنی اچھی بات آپ نے کہا میں آپ کو شاباش دیتا ہوں ان پارٹیوں کا مسئلہ کیا ہے یہ پارٹیاں پہلے بنتی ہیں نظریات بعد میں منشور بھی بعد میں آپ نے دیکھا ابھی الیکشن کا اعلان ہوا ہے ہم نے بہت پہلے اپنے منشور تیار کیا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں تقریباً بارہ سو پیچھ ڈی سکالرز ہیں اس میں معاشی ماہرین ہیں بارہ سو پیچھ ڈی سکالرز سکالرز ہیں جی بالکل اس میں نظرات کے ماہرین ہیں اس میں ڈیم بنانے اور پانی کو بہتر استعمال کرنے والے ہیں اس میں کارخانوں کو چلانے والے ہیں اس میں آئی ٹی کے زبردست ماہرین ہیں علیہ حاضر قیاس تعلیم کے بہت سارے ماہرین اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہیں وہ مسلسل پاکستان کے لئے ایک طویل المیاد منصوبے پر کام کر رہے ہیں تیس سالہ منصوبہ تو ابھی ہم نے یعنی اپنے منشور کے حوالے سے خواتین کا ہو کیا تو ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے خواتین ہیں جو پیچڈی سکالرز ہیں مختلف شعبہ جات میں ہم نے ان کے حوالی کیا کہ اسی طرح ہم نے زری ماہرین کو بلایا اپنے منشور کے لئے اسی طرح ہم نے مزدوروں کے حوالے سے جو ہمارے سے پارشات مزدور انہیں تیار کی اس طرح اقلیتوں کے حوالے سے ہمارے منشور میں جو چیزیں ہیں وہ اقلیتوں کو ہم نے بلا کر کہ آپ لوگوں کی کیا مسائل ہیں انہوں نے تیار کی تو جو جماعت اسلامی کا منشور ہے اب اب یہ دیکھیں اور دوسرے منشوروں کو دیکھیں یہ میں نے تیار نہیں کیا ہے یہ مختلف سپیشلائز معاہرین نے مل کر اپنے اپنے شعبوں کے حوالے سے یہ منشور تیار کیے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر پھر تیاری نہیں کرے گی جماعت اسلامی نے پہلے تیاری کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر نو مئی کو جماعت اسلامی کو حکومت ملتی ہے تو دس نو فروری کو تو دس فروری کو میرے ساتھ ایک معاشی نظام کا ایجنڈا موجود ہے تعلیمی نظام کا ایک ایجنڈا موجود ہے وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کا ایجنڈا موجود ہے ساب پانی دینے کا ایک ایجنڈا موجود ہے ملک میں چھالیس لاکھ یتیم بچوں کی کفالت کا ایک پروگرام موجود ہے ملک میں چھپن لاکھ معذور لوگوں کی کفالت کا ایک مکمل منصوبہ موجود ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے بلوچستان میں آمن کیسے قائم کرنا ہے اس پر میرا ایک ہومورک موجود ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے قبائل علاقے جو ضم ہو گئے ہیں ان کے مسائل کس طرح ایڈریس کرنا ہے اس لئے مجھے ایک دن بھی آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی تو خود عمران خان صاحب نے قوم سے ریکویسٹ کی کہ سو دن ان تک بلکہ کالم نویسوں اور اخبار والوں کے مجلس میں کہ سو دن ان تک مجھ پر کوئی تنقید نہ کرے مجھ سے کوئی سوال نہ کرے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا میں اگر غلطی پر نہ ہوں شاید آصف جنرل آصف غیور صاحب تھے اس پر بارہ میں کلیر نہیں ہوں کہ اس وقت کے جو ترجمان تھا اس کا نام کیا تھا اب خود کلیر کرے لیکن ان کا پھر یہ ہے کہ چے مہینوں تک کوئی سوال نہ کرے اعتراض نہ کرے چے مہینے بعد آپ کو ایک نیا پاکستان ملے گا لیکن چے مہینے تو کیا وہ سارا زمانہ گزر گیا وہ نہیں کر سکی اس لیے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ کوئی منصوبہ نہیں تھا ہاں انہوں نے باہر سے کچھ انجیوز کے نمائندوں کو بلایا لیکن امریکہ اور پاکستان میں تو جتنا پرق ہے اتنا ان کے خیالات اور پاکستان کے معاول میں فرق ہے تو میں آپ کو یہی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جانتا ہوں کہ دو اشاریہ آٹھ کروڑ یعنی دو کروڑ اسی لگ میرے بچے تعلیمیداروں سے باہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پورا پلان ہے اور ساری چیزیں ہیں آپ کبھی نہیں گئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ یہ میرا پلان ہے آپ نے ساروں کو تیار کر لیا ہے ساروں کو آپ نے موقع دیا ہے تو ایک دفعہ جماعت اسلامی کو بھی موقع دیں سارے ہو گئے ہیں اور آپ بھی ایم شور اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہوں گے تو وہ کبھی موقع نہیں آئے کہ آپ جا کے جی ایچ کیو جائیں اور بیٹھ کے بات کریں کہ ہمارا ملک ہے آپ نے سب کو دیئے why don't you just give us a chance دیکھیں یہ تو میرے فلسفے کے خلاف ہے کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں عوام کی رائے پر یقین رکھتا ہوں اور جا کر ایک ایسے ادارے سے میں بات کرلوں کہ جی خدا کیلئے آپ نے نواز شریف کو حکومت دی ہے آپ نے زرداری صاحب کو حکومت دی ہے آپ نے عمران خان صاحب کو حکومت دی ہے تو please ایک باری مجی بھی دے دے میں سمجھتا ہوں یہ بات میں نے عوام سے کرنی ہے کہ آپ لوگ نے نواز شریف کو بھی دیکھا زرداری صاحب کو بھی دیکھا باقی لوگوں کو دیکھا میں عوام سے اپیل کروں گا کہ ایک باری ہمیں دے دے ایک chance ہمیں دے دے اور اگر ہم نہیں کر سکے ہم اپنا اعتراب بھی کریں گے جو بھی سزا ہو سکتا ہے عوام کی طرف سے لیکن ایک باری اور یہ بات میں اعتماد سے اس لیے کرتا ہوں کہ اب دیکھیں تجارت کے بغیر تو کوئی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کل میں گیا تھا پاکستان کے سب سے بڑے چمبر کراچی میں وہاں سنتکار رو رہے ہیں بجلی نہیں ہے گیس ان کے پاس نہیں ہے جب پیہ جام ہو جائے سنت کا پھر کیسے ملازمتیں ملیں گے اور جس کے ساتھ پیسہ ہے بھی وہ میں دیکھتا ہوں ملیشیا جا رہے ہیں کنیڈا جا رہے ہیں منگلہ دیش جا رہے ہیں پیسہ باہر منتقل ہو رہا ہے تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور میں نے کل ان کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر نو میں یہ کو مجھ ہکومت ملتی ہے تو میں ان تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو باما اسٹیبلشمنٹ ایک میز پر بٹاؤں گا کہ آؤں مل کر کچھ چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں یہ ہمارا معاشی ایجنڈا ہو گیا یہ ہمارا تعلیم ایجنڈا ہو گیا یہ ہمارا زراد کا ایجنڈا ہو گیا یہ ہمارے بیروزگاری ختم کرنے کا پروگرام ہو گیا یہ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کا پروگرام ہو گیا یہ کشمیر کو آزاد کرنے کا پروگرام یہ آپیا کو واپس لینے کا پروگرام یہ پاکستان کے پاسپورٹ کو دنیا کے پاسپورٹوں میں ایک اعلیٰ مقام دینے کا پروگرام تو میں ہی چاہوں گا کہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو میں مشورے میں شریک کرلوں اور ٹھیک ہے ایک تیسالہ منصوبہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قومی ساملی میں رکھوں کہ وہ مل کر یہ قومی منصوبہ اور ایک منزل کا تایون کرتے ہیں یہ ایک خاکہ میں پیش کروں اور اس خاکے میں ہر پارٹی جو بھی آتی ہے اپنے صلاحیت کے مطابق رنگ برنے کی کوشش کرے مجھے ایک منٹ دے دیں مثلا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم پچیس کروڑ ہیں اور تیس سال بعد ہم کتنے کروڑ ہوں گے کتنے فروپیسر چاہیے کتنے ڈاکٹر چاہیے کتنے ہسپیٹل چاہیے کتنے سکول چاہیے کتنے سڑکے چاہیے میں چائنا گیا تھا روس کی چائنا کیمنوس پارٹی کے لوگوں سے ہم ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پل بنایا تھا اور پل بھی ہم نے دیکھا تو یہ بیس سالوں کے لیے تھا ہم نے دوبارہ اس کو اڑایا بارود سے کہ ہمیں سو سالوں کے لیے پل بنانا چاہیے اس لیے کہ بیس سال بعد ہمارے ایندہ نسلی دوبارہ اس کو توڑیں گے ایک اور پل بنائیں گے تو اس وقت سریعہ کی قیمت سیمنٹ کی قیمت مزدور کی مزدوری کتنی ہوگی انہوں نے ہمیں دو ہزار چوبیس کا ایک شنگائی دکھائی آپ مجھے سن رہے ہیں دو ہزار چوبیس کا تو اس نے بتایا کہ دو ہزار چوبیس کا جو شنگائی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا یہ چار سال پانچ سال پہلی کے بات میں کرتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ زمین بچ جائیں ہمارے ریل کے پٹلی اوپر ہو ہمارے سڑ کی اوپر ہو اور زمین پر ہمیں رہنے کے لیے جگہ میسر ہو تو میں ایک مثال دے دوں آپ جاپان گئے ہیں نہیں آپ نہیں گئے ہیں جاپان کے لوگوں نے سمندر کو دکیلا اور شہر آباد کی ہے اور ہر سال وہ اس میں اضافہ کر رہا ہے ہمارے ہاں بھی سمندر ہے وہ سمندر کو کہا رہے ہیں اور یہاں کا سمندر ہمیں کہا رہا ہے یہاں ہر سال لاکھو ایکڑ زمین ہمارا ٹٹا سے لے کر گوادر تک سمندر ختم کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا کوئی مستقبل پر سوچنے والا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مستقبل کا پلان جماعت اسلامی کے ساتھ ہے میری قوم مجموع دے لیکن سارا صاحب میں سوری دوبارہ پہلے اس پہ آنگا اگر سارا سیلیکشن پروسس ہے تو عوام کیسے آپ کو جھتا سکتی ہے یا کسی بھی پارٹی کو میں کھڑا ہو جاؤں آج میرے پاس پچاس ملین لوگ آ جائیں اگر سیلیکشن ہو رہی ہے اور جو ہوتی آ رہی ہے کبھی ذرا ویزبل ہو جاتی ہے کبھی نہیں ویزبل ہوتی ہے ابھی ریسنٹلی چیف صاحب نے کہا کہ ہم کسی بھی پارٹی کو ملک تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ سٹیٹمنٹس ابھی بھی آ رہی ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پہلے نہیں بیٹھیں گے یا اور بعد میں ہم بیٹھیں گے مطلب وہ تو پھر رہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو اگلے پچاس سال بھی چلتی رہے گی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے سے میں انکار نہیں کرتا ہوں میں چاہ رہا ہوں آپ پہلے بیٹھیں یہ تو ہماری فوج ہے کوئی انڈین فوج نہیں ہے یہ آپ کے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے گاؤں ہمارے بستیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے جنادے جب شہید ہو جاتے ہیں کہاں آتے ہیں ہمارے قبرستان میں آتے ہیں ہمارے گاؤں میں آتے ہیں اس کو جتنے بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا کہ آپ کو کتنے جہاز چاہیے کتنے ٹینک چاہیے کتنے توپ چاہیے کتنا ویپنز چاہیے جدید ٹکنالوجی چاہیے تو اگر ہم زراعت کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ہم ٹینک بنا کر بھی فروغ کر سکتے ہیں ہم اچھے توپ بنا کر بھی مارکٹ میں پیسہ کما سکتے ہیں آج یورپ کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ زمین ہی نہیں ہے لیکن وہ اسلحہ بنا کر بہت کچھ کماتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی فوج کو دنیا کا ٹاپ ٹن نہیں دنیا کا نمبر ایک فوج بنانو اس لئے کہ ہمیں ایک آٹھ گنہ بڑی دشمن کا سامنا ہے لیکن یہ بات کرنا کہ آپ مجھے حکومت دے دے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپنی آئین کی توہین ہے اس لئے کہ ایک جنرل بھی حلف اٹھاتا ہے کہ میں نے غیر جانب دار رہنا ہے میں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے جو قوم نے میری حوالی کیے تو میں چاہتا ہوں کہ عدلی اپنا کام کرے الیکشن کمیشن اپنا کام کرے اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے مقننہ اپنا کام کرے اب افسوس یہ ہے کہ مقننہ میں قانون سازی نہیں ہوتی ہے عدالتوں میں انصاب نہیں ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے شپاپ الیکشن کیلئے تیار نہیں ہوتا ہے آپ نے جیسے ذکر کیا ٹرانسجنڈر رائٹس کا اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے پوش پیک آیا تھا بھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاندنی شاہ کو آپ نے جو ہے وہ کانسل ممبرشپ کا میرے خالصے ٹکٹ بھی دیا کیا دیا ہے کانسل ممبرشپ آپ لوگوں نے آفر کیا تھا تو وہ کس طرح ہے کہ ایک سائٹ پر آپ لوگ اس کے خلاف ہیں اور ایک سائٹ پر سپورٹ بھی میرے پیارے بھائی پرس کریں اگر آپ کے آئین میں آپ کے الیکشن کمیشن کے قوانین میں اقلیتوں کے لیے نمائندہ چننا ہے تو آپ ہندو اور مسیحی برادری کو جو نمائندہ دینا ہے وہ آپ نے ہندو یہ دینا ہے یا مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا آدمی دینا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب یہ مولوی صاحب ہے یہ ہندو ان کی نمائندگی کرے گا اور یہ مولوی صاحب ہے یہ مسیحی برادری کا نمائندگی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ سراں ہیں اگر آپ کے بلدیاتی الیکشن میں ان کے لیے کوئی سیٹ متعین ہے تو ظاہر ہے ان کے نمائندگی تو ان ہی نے کرنا ہے بٹن کے بل کو تو لیکن آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پوچھ لیں وہ قانونی باتیں ہیں وہ قانون جب دوبارہ قومی ساملی میں کبھی آئیں گے تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے لیکن اس وقت جو نظام ہے جو الیکشن کمیشن کی قوانین ہیں ہم نے تو اس قوانین کے مطابق بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا اس قانون کے مطابق جنرل الیکشن میں حصہ لینا ہے ابھی آپ نے ان کا تعیون کیا ہے پانچ پیسط کا اب میرے ان کے ساتھ اختلاف ہے اتفاق ہے لیکن اگر میں نے جنرل الیکشن میں حصہ لینا ہے تو ہم نے ان کے ریکوائیڈمنٹ کو پورا کی تو اسی طرح کراچی کی جس نام جو آپ نے لیا ہے وہ اسی اور اس نے ہمیں یقین دلائے ہے کہ میرے بارے میں جو تاثر ہے میں وہ نہیں ہوں میرے بارے میں یہی تاثر ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ پاکستان میں ایشو بیس سیاست نہیں ہوتی ہم انٹرناشنلی اگر دیکھیں کوئی بھی ملک ہو تو وہاں کلائمٹ چینج کی بات ہو رہی ہے وومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے ایشو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آپ آبیسلی کافی جگہوں پہ میں نے آپ کی تقریریں سنی آپ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے معروسی سیاست ہے سارا کچھ ہے بٹ آپ کو کیا بنیادی وجہ لگتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں جو بڑی مطلب آپ کے ٹاپ ٹیر ہے وہ تو ایک دوسرے خلاف کہ اس کو میں جیل میں ڈالوں گا اس کو میں یہ کروں گا بٹ پولٹیکل جو ٹریننگ ہے انڈیویجولز کی وجہ وہ ایم این پی ہے یا کوئی وزیر ہے وہ لوگ ان کے ساتھ آپ لٹرلی کوئی بات شروع کریں نا ایشو کی وہ واپس آ کے گھما کے دیکھیں اس نے میری حکومت ہتم کر دی تھی تو میں نے تو یہ جو ہماری پولٹیکل ایک ایک ٹریننگ ہے ایک ایڈمی بنائیں گے جس میں سیاستدانوں کی تربیت ہوگی آپ دیکھیں نا ایک آدمی پولیس میں افسر بنتے ہیں ان کی تربیت ہے ڈاکٹر کی تربیت ہے انجینئر کی تربیت ہے سی ایس 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 ایکزائم کے بعد بھی آپ کو ایک تربیت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جو قوم کو لیڈ کرتا ہے اس کی تربیت وہ بس ٹیک ادار ہے پراپرٹی ڈیلر ہے اس وقت بہت سارے پراپرٹی ڈیلرز الحمدللہ کڑے ہیں سیاست میں سیاست میں آئے ہیں وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ان کے بیٹے ان کے بانجے ان کے بتیجے سارے تو اس لئے جماعت اسلامی خود ایک ایک ایڈمی ہے یعنی اگر میں یہاں پر ہوں تو اس لئے نہیں ہوں کہ میرا والد صاحب سیاستدان تھا یا میں کوئی خان نواب جاگردار ہوں جماعت اسلامی جیسے ایک ایڈمی نے میری تربیت کی ہے مجھے پڑایا ہے میں ہم اسلامی جیمیت طلب ہے میں آئے نہ جی تو ہمیں تو خیر قرآن بھی پڑایا لیکن جماعت اسلامی نے ہمیں کمونظم کے بارے میں بتایا سوشالزم کے بارے میں بھی بتایا سرمایہ داران نظام کے بارے میں بتایا باقی عدیان کے بارے میں بھی بتایا تو آج مجھے پتا ہے کہ سوشالزم کیا ہے اس کا معاشی نظام کیا ہے کہ منظم کیا ہے اس کا معاشی نظام کیا ہے کی ہوئے دونوں نظام فیل ہو گئے میں یہ جانتا ہوں کہ سرمایہ داران نظام کیا ہے اس سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے نہ میرے والدین نے مجھے پڑھائے یہ میری جماعت میں اور میری جماعت کے اندر ہزار ہاں کارکنان کی اس طرح تربیت ہوتی ہے باقی سیاسی جماعتوں میں یہ نہیں ہوتا ہے مثلا مجھے خود عاصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے پاس گیا تھا شعباز شریف صاحب کے پاس گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا ایک خاص مسئلے کے لیے وہ خاص مسئلہ یہی ہے کہ ہم متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ملک میں الیکشن کو رواج دے اس لیے کہ لوگ منشور کو ووڈ دیں گے لوگ پارٹی ویجن کو ووڈ دیں گے تو قوم کو نجات ملے گے مقامی جاگردار سے مقامی سردار سے مقامی خان سے مقامی نواب سے مقامی اس سے پٹواری اور ایسے جو کے ایجنس ہیں زرداری صاحب نے کیا کہا زرداری صاحب نے کہا تو اس پہ میرے ساتھ میں نے ان تمام لوگ ان سے بات کی تو اس میں سب سے کلیر بات زرداری صاحب نے کی اس پہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اس نے کہا کہ یہ جو متناسب نمائندگی ہے یہ جماعت اسلامی کے لیے اچھی ہے یعنی آپ کو سوٹ کرتا ہے مجھے یہ نظام سوٹ کرتا ہے کہ میں اپنے پارٹی کا ایک ٹکٹ ایک مقامی آدمی کو دے دیتا ہوں وہ اپنے ستر اسی کروڑ روپے خرش کرتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور میں ان کی زمانت بھی کہ آپ کے ساتھ الیکشن ڈے کے لیے اتنا پیسہ ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہی جو الیکشن ہے یہ ووٹ نہیں ہے یہ پیسے کا ایک کیل بن گیا ہے لیکن آپ کا اب اگلا سوال یہ ہوا کہ پھر آپ حصہ کیوں لیتے ہیں میں حصہ اس لیے لیتا ہوں کہ جس طرح آپ کو بھی پسند ہے مجھے بھی پسند ہے کہ خالص دودھ ملے لیکن بازار میں ملتا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو available دودھ ہوتا ہے اس کو ہم خریدتے ہیں گر لے جاتے ہیں اور چائے پکاتے ہیں لیکن خالص دودھ کی تلاش تو ہے مجھے بھی ہیں آپ کو بھی ہیں خالص شہت کی تلاش آپ کو بھی ہوتی ہے مجھے بھی تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک خالص جمہوری نظام تب ہی اس ملک میں آئے گا کہ اس ملک میں الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہو اس پر زرداری صاحب کا مشور ہے یہی تھا کہ آپ آ جائیں اس عملیوں میں تو اس عملی کے اندر پر آپ اس نظام کو تبدیل کرے باہر سے تو نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے موقع دیا میری جماعت کو موقع ملا تو انشاءاللہ میں قوم کو متناسب نمائندگی کا تخبہ دوں گا دنیا میں سات اقسام ہیں متناسب نمائندگی کے اور بہت اس پہ کام کیا لیکن ظالم جاگردار اور کرب سرمایہ دار کو یہی نظام سوٹ کرتا ہے لیکن ان کو اقت آئے گا انشاءاللہ یہ قوم کے آواز بن جائے گی پچھلے آٹھ نو مہینوں میں سپیشلی تقریبہ نے ایک ملین پاکستانی نوجوان ملک چھوڑ کے گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بڑا لوگوں کے اندر ایک نیگٹیوٹی ڈس بیلیو اب تو ملک کے بارے میں ہیں پہلے تو ہوتا ہے نا کہ جی بس حالات نہیں صحیح اور حملے ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی اب تو ینگ لوگ پاکستان سے جانا شروع ہو گئے ہیں اس پوری چیز کو کس طریقے کے ساتھ کنورٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک جو لیکن لانگ ٹرم وہ شاید بڑا ریالسٹک سا ہو جائے گا کہ جی ملک ہے ملک صحیح ہو جائے گا ایکانومی صحیح ہو جائے گی لوگ واپس آئیں گے اب یہ آپ کا ٹاپ میرے خیال صرف بچے بچیاں ہیں جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں سو اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے یا آپ کے خیال سے کس طریقے کے ساتھ جو بھی آتا ہے اس کو کرنا چاہیے دنیا گلوبل ویلج ہے گومنا پرنا اس کا تو میں مخالف نہیں ہوں البتہ جو ہمارے باصلائیت نوجوان باہر جاتے ہیں اور باہر کی دنیا کی لیبارٹریوں میں ان کے دفاتر اور کمپنیاں چلاتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں وہ ہمیشہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے یہ قابل افسوس ہے آپ نے تو کہا نا کہ دس لاکھ نوجوان گئے جو زندہ بچ کر گئے ہیں وہ تو پھر بھی اچھے ہیں بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں تو کشتیوں میں بیٹھ کر ڈوب گئے ہیں اس سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ ہمارے نوے لاکھ بچے اس وقت نشے کے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بچیاں بھی ہیں خود آپ کی اسلام آباد میں بھی ان کا حالیہ یہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ واپس لانے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کر لے مثلا یہاں ایک بہت اچھا شعبہ ہے ہمارا آئی ٹی کا ہم آسانی کے ساتھ اس کو اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی دو اشاریہ دو عرب پچاس کروڑ ڈالر ہم کماتے ہیں ہمارے مقابلے میں انڈیا ہے وہ چار سو عرب ڈالر کماتے ہیں اب آئی ٹی کے شعبے میں آگے جانے کے لیے نہ زمین کی ضرورت ہے نہ سریعہ کی ضرورت ہے نہ سمن کی ضرورت ہے وہ ذہانت کی ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ ہے لیکن ان نوجوانوں کو ایک آئی ٹی زون دینا بلکہ ایک آئی ٹی شہر آباد کرنا جس میں تمام انٹرنیٹ کے سہولیات بھی ہوں اور ان کے حوصل ابزائی بھی ہوں میرا اقین ہے یہ لوگ واپس آئیں گے اسی طرح ہماری جو اورسیس پاکستانیز ہیں یعنی تیس ارب ڈالر بیچتے ہیں میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم چھ ارب ڈالر آئی ٹی سے لینے کے لیے خوار ہو جاتے ہیں نجی اپنے عوام کو گلے سے پکڑتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں ٹکسز لگاتے ہیں رولاتے ہیں کہ یہ آئی ٹی کاڑر ہے تیس ارب ڈالر اگر اورسیس پاکستانیز بیچ سکتے ہیں تو پیارے بھائی وہ آپ کو پچاس بلین ڈالر بھی بیچ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کی سیکیورٹی ہو ان کی جہیدادوں کی ان کے کارخانوں کی ان کی اولاد کی اور ان کی عزت کی ہم ان کو ایک محسن پاکستان شنہتی کارڈ جاری کریں گے ہم ان کو ائرپورٹ پر وی آئی پی سٹیٹس دیں گے ہم ان کے بچوں کے لیے ایک الہی دینوستیاں اور میڈیکل کالج بنائیں گے ہم ان کو پاکستان میں ایک عزت کے ساتھ یہاں رہنے کا معاقے دیں گے جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ تمام بچے واپس آئیں گے تو یہ یہاں دبتر میں بھی بیٹھ کر وہ سارے دنیا کو لیٹ کر سکتے ہیں میرا آخری سوال آپ سے ہوگا آپ پچھلی بہت دہائیوں سے پولیٹکس میں ہیں جماعت کے ساتھ بہت عرصے سے ہیں سرکاری جواب تو یہ اگر میں اس سوال کا پرابلی آپ کہیں گے کہ ایک موٹیویشن ہے کہ ہم نے ملک صحیح کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں بٹ ووٹ موٹیویٹس یو لائک ایوری سنگل ڈے کیا آپ بیٹھ سے اٹھتے ہیں بطلب ٹھیک ہے ایک از امیر ایک لیڈر وہ تو ہے بٹ کئی نہ کئی انسان اگر میں آپ کو سراج صاحب کی حصیت سے نوٹ کہ آپ جی ایو آئے یا کوئی بھی جماعت اسلامی پی ٹی آئے پی ایم ایل این وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے ہر وقت کیا میں اٹھوں پھر اسی نظام میں جاؤں دودھ تو خالص نہیں ملنا بٹ چلو وہ کیا چیز ہے ابھی بھی آپ چل رہے ہیں اٹھارہ بیس گھنٹے کا آپ اٹھ رہے ہیں آپ تو آج کل تو چلیں بہت زیادہ وہ ہے بٹ ویسے بھی ایم شور سو وہ کیا چیز ہے جو ڈرائیو کر رہی ہے آپ کو از ای ہیمن دو باتیں میرا جو عشق ہے یا میرے کارکن کا وہ دو چیز ان کے ساتھ ہے ایک دین جو اسلام ہے اور دوسرا پاکستان جو مدینہ منورہ کے بعد کائنات کا سب سے مقدس زمین میں سمجھتا ہوں میرا بنیادی موٹیویشن یہی ہے کہ اگر میں رات کے اندیرے میں اڑتا ہوں اور سفر کرتا ہوں مجھے کسی سے شاباش لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ایک سمیون بصیر اور لطیب خبیر خدا مجھے دیکھتے اور یہی ہر میرے ہر کارکن کا ہے جب آپ کا قدم جب آپ کا نظر جب آپ کا لفظ جب آپ کی حرکت اللہ کے رضا کیلئے ہو تو اس سے بڑی موٹیویشن اور کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یقین کی بنیاد پر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے کہ پاکستان کے حالات بدلیں گے اور ایک ایسا پاکستان جس کے لئے کروڑوں لوگوں نے جدوجہت کی لاکھوں لوگوں نے جامع شہادت نوش کی ہجرت کی اور وہ پاکستان کو ایک روشنی کا منار دیکھنا چاہتے تھے ایک خلافت کا مرکز دیکھنا چاہتے تھے جہاں انسان کے اوپر انسان کے نہیں قانون کی حکمرانی ہوں جہاں محمود و ریاض ایک سب میں نظر آئے ہیں جہاں محنت کرنے والے کو اس کا پل ملے جہاں کوئی دوسرے کا احتصال نہ کرے ایک ایسا پاکستان وجود میں آنے والا ہے اور صبح اور شام مجھے اس یقین میں اضافہ ہو رہا ہے اس لئے میں بلکل مایوس نہیں ہوں اور کل کا سورج جس طرح اسی طرح انشاءاللہ ایک دن ایک ویل پیر فلاہی کلین گرین کرپشن فری پاکستان آپ کو ملے گا آپ اس پر پخر کریں گے انشاءاللہ سلیٹ صاحب thank you so much for taking the time out بہت شکریہ لگا بارش ملے گا ڈیو چیس ملے گا بارش ملے گا your یFre powered ہوں ہمارے کے لئے دیکھنے کے لئے